السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ سب کا ہمارے چینل بیچاری آرام میں قانون توڑنے والوں کا اب خیر نہیں ہے اور کریم نالز جو سعودی عرب میں علاقہ علاقہ کرائم کر کے کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی اب خیر والا معاملہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ ابھی سمجھ لیں گے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سعودی سرکار نے اپنی نئی سعودی الیکٹرک پولیس کار جو ہے وہ انٹروڈیوز کرایا ہے اور اس میں پانچ ایسے فیچر ہیں پانچ ایسی خصوصیات ہیں خاصیت ہیں جو کہ ان گاڑیوں کو دوسری تمام پولیس کار سے تھوڑا الگ بناتی ہیں پہلی خصوصیت وہ یہ کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوں گی اور اس کے مدد سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں اور مانیٹر کر سکتی ہیں سیکریٹی وائلیشن یعنی سیکریٹی اولنگن کو یہ فوراں مانیٹر بھی کر سکتی ہیں اور ڈیٹیکٹ بھی کر سکتی ہیں دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کار اسکین کرے گی اگر اس کے پاس سے یا اس کے آس پاس سے گزرنے والی کوئی گاڑی ہو تو اس کے نمبر پلیٹ کو اور یہ نوٹیفائی کرے گی یعنی یہ سوچنا دے گی آفیسر کو اگر یہ اس نمبر پلیٹ کا ریکارڈ اس گاڑی کے سسٹم ڈیٹا بیس میں ہوتا ہے تو وہ بتائے گی کہ یہ جو ہے نون کریمنل ہے یعنی کہ جو ڈیٹا بیس اس گاڑی میں کریمنل ریکارڈ کے مطابق ہے یہ وہی گاڑی گزری ہے اگر آم بھاشا میں ہم بولیں تو اگر کوئی گاڑی اور گاڑی چلانے والا یا وہ نمبر پلیٹ جس سے کرائم کیا گیا ہے اگر وہ گاڑی اس کے آس پاس سے گزرے گی تو یہ اپنے ڈیٹا میں اس کو تلاش کرے گی اس کے نمبر پلیٹ کے ذریعے اور بتائے گی آفیسر کو کہ یہ گاڑی جو ہے یہ کریمنل والی گاڑی ہے یا یہ کریمنل کار ہے تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ لوگوں کے چہرے کو پہچانے گی اس کے اندر جو فیچر ہے اس کا نام ہے فیشیل ریکوگنیشن سسٹم یہ لوگوں کے چہرے کو پہچان کر کے یہ alert دے گی کہ یہ آدمی کریمنل ہے یا نہیں اس کے کار میں ڈالے گئے ڈیٹا بیس کے مطابق اگر کار میں ڈیٹا بیس اس کا ہے یا پھر اس کے سسٹم میں کار کے سسٹم میں ایسا ڈیٹا ہے جو یہ بتاتا ہو کہ کوئی ایک شکل میچ کر رہی ہے کار میں دیئے گئے ڈیٹا سے تو یہ فورن ایڈینٹی فائی کر کے اپنے آفیسر کو بتا دے گی کہ یہ آدمی کریمنل ہے ٹھیک ہے جی چوتھا ایمپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے سینٹرل کنٹرول روم سے کنیکٹ رہے گا تاکہ وہ لگاتار ڈیٹا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کو بھیج سکے کس لیے انیلیسس اور پروسیسنگ کے لیے پانچوہ جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس کے اوپر ڈرون سٹٹپ کیا گیا ہے یہ ڈرون سٹٹپ کا کام یہ ہوگا کہ یہ موقع واردات پہ جب یہ اڑ رہا ہوگا تو اس موقع واردات کی فوٹو کو کھیچے گا اور کھیچ کر کے یہ جو ہے ریکارڈ کر لے گا اس ایونٹ کو ٹھیک ہے تاکہ بعد میں انویسٹگیشن میں یہ کام آسکے اس کا پانچوہ انہوں نے وزارت داخلیہ ایمو آئی سعودی ایرابیہ ایکس ایپ پر انہوں نے افیشیلی اس کا پورا ویڈیو بھی لانچ کیا ہوا ہے سکرین شوٹ میں ڈال دوں گا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اب نہ تو قانون تڑنے والوں کی خیر ہے نہ ہی کریمنل کی خیر ہے سعودی ایراب اگرسر ہے اور میں کہوں ایک قدم بڑھا رہا ہے سیکریورٹی میں اس لیول پر جس لیول کی سیکریورٹی آپ دوبئی میں آپ دیکھتے ہیں جہاں پر روبورٹ بھی سیکریورٹی سرکشہ میں تینات ہوتے ہیں گاڑیاں بھی ایک سے ایک زبردست تینات ہوتی ہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں دوبئی جیسا سیکریورٹی سسٹم آپ کو سعودی عرب میں بھی دیکھنے کو ملے گا ایسا میرا ماننا ہے میرے اپنے ویچار ہیں ملتا ہوں پھر ایک لیٹس ٹپڈٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم دعویوں میں یاد رکھیں